اسلام علیکم ایوری ون کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک تو خیر گائز آج کی ویڈیو کا جو ہے نا میں سٹارٹ جو ہے نا صبح سے لے رہی ہوں صبح کے ناشتے سے تو خیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زائلوں کو کافی شوکے وہ ہوتا ہے کہ اس کو کوکنگ کا کام ہو تو وہ آتی ہے میرے ساتھ اور یہاں پہ یہ ہوتے کہ سکول میں بھی بیکنگ ویڈا اتنی چھوٹی موٹی چیزیں سکھاتے ہیں اب اس لیول پہ اویسی اتنا زیادہ نہیں لیکن اینیویس تھوڑا بہت اس ٹائپ کی چیزیں سکھاتے ہیں اور بچے بہت انٹریسٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر پڑھائی لکھائی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں ان چیزوں میں انٹریسٹ کرواتے ہیں جیسے کہ جو بیسک لائف سکلز ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بچوں کو زیادہ سکھانی چاہیے ہیں اویسی پڑھائی لکھائی کام آتی ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لائف میں کام آتی ہیں اور وہ پڑھائی لکھائی سے زیادہ آپ کو کام آتی ہیں تو یہ بیسک سکلز جو ہے نا یہ اگر بچوں کو سکھاؤ تو مجھے لگتا ہے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اویسی وہ گھر میں اور ادھر ادھر چھوٹے موٹے کاموں میں جو ہے نا انٹریسٹ لیتے ہیں یہ آپ کے لئے بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے اور ان کی لائف میں آگے جا کے ان کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو خیر اس کے علاوہ جو ہے نا آج ناشتہ ویرکی اور زائنہ نے کہا میں جو ہے نا آپ کی ہیلپ کرنی ہے میں نے ایکس کرنے ہے اور میں نے آپ کو مکس کر کے دینا ہے اور ابھی فی الحال وہ یہ بھی ضد کرتی ہے کہ اس کو پورٹ بھی کرنا ہے لیکن فی الحال میں اس کو نہیں کرنے دیتی میں کہ تو اویسی آئل ہے کہ ان جل وقت نہ آ جائے تو یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ بچے سیکھ لیتے ہیں تو خیر ناشتہ کے بعد ٹیبل وائرہ ریٹ ٹیری آپ کی بچوں کے ہیلپ سے اور اس کے بعد جو ہے نا آج میں نے بہت ہی مطبعہ ہم لوگوں نے ایکس ضروری کام کیا کافی ٹائمز ہم لوگ پلین کر رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز ضروری نہیں یہ چیزیں آپ کے پلینز جائیں تو یہ ہے کہ کبھی میرے ہسپن بیزی کبھی میں بیزی کبھی وہ ہوتے کبھی میں نہیں ہوتی تو اویسی چیزیں جو ہے نا کافی ڈیلے ہو جاتی ہیں تو خیر یہ جو ہے نا ہمارا ٹی وی کنسول تھا یہ کافی پہلے کا تھا بہت پرانا تھا تو اس پہ جو ہے نا ہم اس کو چھوٹا موٹا ہم اس کا کچھ جگار کرتے رہتے تھے کبھی اس کو سپری پینٹ کر دیا اس طرح ایک دو دفعہ فیلنگ ویرہ کر کے بھی ہم نے سارا کچھ کیا لیکن اویسی بچو والا گھر ہے اور جب تک ایک دفعہ proper کام نہیں کر لیتا ہے نا تو وہ چیزیں پھر بار بار خراب ہو جاتی ہیں اور پتہ یہ یوز بہت زیادہ ہو رہی تھی اور یوز ہونے اس کے علاوہ جو ہے نا زیز پہ بہت زیادہ جیسے اس نے اپنا روڈ بنایا ہوتا کاریوں کا تو خیر یہ ہم نے جو ہے نا ایمازون سے آرڈر کیا یہ سٹیکون تھا اور دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا نازک سائے اس طرح کا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھی کوئی قوالٹی تھی اس کی کیونکہ ایک دو دفعہ اتنی بری طرح جو ہے نا سٹیک ہوا لیکن بغیر پھٹے بغیر خراب ہوئے جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا تو خیر اس طرح کی ڈی آئی وائز جو ہے نا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے بچو والے گھروں میں چیزیں در ادر ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت دی خراب شراب ہو جاتی ہیں بچے پینزل سے لکھ لیتے ہیں ایک سرٹن ایول تک وہ اسی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اویسلی پھر وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو خیر یہ دیکھیں جی کافی محنت کے بعد جو ہے نا ہمارا ماشاءاللہ کتنا اچھا سیٹ ہو گیا اور آخر میں کتنا اچھا لوگ دے رہا اتنا نیٹ لوگ دیرا تو خیر اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب اتنا ٹائم کے بعد وہ ایک پروپر نیٹ لوگ میں آ جائے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ آورال سیٹنگ روم کا لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو خیر گائز میں آپ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین شیئر کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا دال چاول بنا لیتی ہوں لوگیا کے ساتھ چنے کی دال بھی مجھے بہت پسند ہے اور لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہمارے گھر میں جو چنے آئے تو ان پر اتنا ہو کوئی ٹائم لگا تھا اور اس کو جو ہے نا ہم نے میں نے مجھے یاد ہے کہ جب میں شامی کا باہ بنا رہی تھی اور اس میں جب میں نے ڈالو اور اس کو پکا پکا کے پکا میٹ کل گیا لیکن دال کلنے کی نام ہی نہ لے تو خیر اس طفح میں نے سوچا کہ یہ نا کہ پھر میرے ساتھ یہی کام ہو اس کو میں نے رات کو بھی ہوئی اور پہلے اس کو اوبالا لیکن اللہ کے شکر یہ کافی کوئک ہو گیا تو میں نے کہا چلو جی ایسے ہی خامخہ اوبالا ہے ورنہ میں اس طرح پہلے اوبالتی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ چلو اچھا ہو گیا اس کا پانی وانی نکال دی اوبال کے اور اس میں جو ہے نا پھری میچے میرا کارٹ دے اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں لیکن میرے پاس ابھی فیلحال یہی تھا تو میں نے اس کو بنا دیا بہت مزے کا بنا تھا اور ٹیسٹ بھی اچھا لگ رہا تھا اور یہ جی میرے آج کے کام تھے ٹیبل کلیننگ تھی اور ٹی وی کی کنسول سیٹ کرنی تھی جن کو ہم نے بالکل نیا کر دیا اور اچھا میں یہاں پہ آپ کو فلاورز دکھا رہی تھی کہ میں نے درائی کیا میں ان کا سم ٹائمز جو ہے نا بڑے یوز ہوتے ہیں درائی فلاورز مجھے اچھے لگتے ہیں اور میرے بیٹے کو کہیں سے ملی اور اس نے دوبارہ سے پانی میں رکھ دی اس کو لگا کہ بس یہ درائی ہو گئے تو ہم ان کو دوبارہ گروہ کر دیتا ہوں تو خیر شام میں ہم بچوں کے ساتھ نکل گئے تھے ویدر اچھا تھا اور ہم نے کہا کہ چلو بچوں کو ریور سائٹ پہ لے جاتے ہیں اچھے یہ ریور جو ہے نا ہماری گھر سے بہت دور نہیں ہے مطلب تقریباً ٹین منٹس کی درائیف پہ تو خیر یہ تھا دن جو آج کا ہم نے سپینڈ کیا اور کیا 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 سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال دکھئے گا دعوی میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ